اور اتتر پردیش کے چناؤں میں جس رام کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے اس رام کا کام کتنا ہو گیا ہے مندر نرمان کا کارے کتنا پورا ہو گیا ہے اس کی جانکاری انڈیا ٹی وی ریپورٹر منیش بھٹا چارے نے گراؤنڈ زیرو سے لی ہے رام مندر نرمان کارے کی ایکسکلوزی تصویریں ہمارے پاس ہیں مندر نرمان کا راجنیتی شاست رو بی جے پی کی اتتر پردیش میں واپسی کا کتنا کام آسان کرنے والا ہے بھووے اور دیوے رام مندر کے نرمان کا پروگریس روپورٹ اس سپیشل روپورٹ میں دیکھئے موسیقی یوپی چوڑاؤں میں رام کو لاغر خود کو افر سے سکتا میں رانے کا بی جتی کا پلان کتنا کارگر رہنے والا ہے رام نگری کا ایسیہ میں اسی ہاتھ پچے جانے میں بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے دسمبر دوہجار تئیس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے جب گربگرہ میں رام للا ویراجمان ہو جائیں گے اور یہ جو تیاری ہے یہ اس کا پرمان ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انیس سو نواسی میں جو ایک لی آؤٹ تیار کیا گیا تھا اس لی آؤٹ کے مطابق تھوڑا سا بدلاؤ کیا گیا ہے اور اس بدلاؤ میں پہلے ایک سو اکیس فٹ کا جو پورا ایک کھمبے رکھے گئے تھے اس میں بدلاؤ کر کے اس کو ایک سو اکسٹھ فٹ کر دیا گیا ہے کل ملا کر اس کی جو پوری تیاری ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے اور اس پورے نرمان میں آپ دیکھئے رات دن کام چل رہا ہے چوبیس گھنٹے کام چل رہا ہے آیودھیا میں رام مندر نرمان کا یہ کام کتنے رام بھکتوں کو ای ویم تک کھیچ کر لانے والا ہے یا یہ کہیں کہ کمل کے پھول کا بٹن دبوانے والا ہے بی جے پی کی یو پی میں واپسی کا کتنا کام آسام کرنے والے ہیں اس کے سنکیت رام جن بھومی سے آئی ان تصویروں میں ساف دیکھ رہے ہیں حال ہی میں آپ نے رام مندر نرمان کی 3D فلم دیکھی تھی اب ڈائریکٹ آیودھیا سے ریال پکچر دیکھئے نیو پڑ گئی ہے لگ بک 40 فٹ کدائی کر کے اس پوری نیو کو کنکریٹ سے تیار کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی اس میں جو گھر بھگرہ بنایا جائے گا جہاں رام للا ویراجیں گے اس کے اوپر تین منجل کا یہ مندر بنے گا اور اس تین منجل کے مندر میں جو نرمان جو پتھروں کا کیا گیا ہے وہ راجستان کے بنشیپور پہاڑ سے پتھروں کو لیا گیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جو اس میں کارونگ کی جاری ہے جو ڈیزائن کی جاری ہے وہ راجستان کے سیروہی کے کاریگروں دوارہ کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں جو یہاں پر کام چل رہا ہے یہاں پر دوپہر کو کام نہیں ہوتا ہے جو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے ان کے مطابق یہاں پہ جو بھی کاریگر کام کرتے ہیں وہ رات میں کام کرتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈا ہے پتھر پتھر چٹک نہ جائے پوری طریقے سے خیال رکھے جائے اور سب سے دلچسپ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مندر میں ایسی ویجیان اور ایسی تمام ٹیکنیکل چیزوں کا دھیان رکھا جا رہا ہے لگ بھک ایک ہچار سال تک کے مندر کو کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمام تیاری کی جاری ہیں جو پورا مندر بنے گا بھویے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے یہ تصویریں ایودھیا میں بن رہے بھویے اور دیویے رام مندر کے نرمان کی پروگریس ریپورٹ ہے رام کے دھام کا کتنا کام اب تک پورا ہو گیا ہے کتنا کام ابھی باقی ہے نرمان کارے کے تیہ سمیں میں پورا کرنے کی کیا تیاری ہے یہ اس کا اسٹیٹس ریپورٹ ہے پتھا رکھنا شروع کر دیں گے یہ مندر اس ایودھیا میں بن رہا ہے جس کے بارے میں شاستروں میں مانا گیا ہے جس سے یودھ نہ لڑا جا سکے جسے کبھی جیتا نہ جا سکے وہی ایودھیا اور اس کی دھانے دھارا پر بن رہے رام کے اس دھام کو لے کر بیجے پی کی تیاری یو پی جیت کے شاسوت سچ جیسا بنانے کی رہی ہے جس کے بارے میں چوڑا اٹھے گا جس کو دھا جا بول رہا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ فیش ہے آپ کا مین انٹرنس فیش پورویٹوڑا جب ادھر سے چالو کرے گا انٹری تو ایسے کر کے آنکے پورکرمہ کرے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں ابھی تک کے جو نرمار جو ہوا ہے جو کام ہے اس میں کانکریڈنگ کا کام ہوا ہے جس کو آر سی سی بولتے ہیں کہ بعد میں ابھی جو کام ہے وہ کانکریڈ کا ہے ایم تھرڈی فائی کا اس کے بعد میں جو پتر ہے اس میں مرزاپور اور ہمارے گرنائٹ جو ہے ساؤت کے گرنائٹ اسے پلند بننے جا رہی ہے اس کے اوپر جو بھرتپور ڈسٹکٹ ہے راجتستان کا وہاں سے بنسی پہارپور پتھر بولتے ہیں جس کو پنک ریڈ کلر کا ہے اس کا گراؤنڈ فرس اور سیکنڈ فلور بنے گا اور اس کے ہوتے ہوئے پھر شکر تک ہم پہنچیں گے بیجے پی کے لیے ایوڈھیا صرف ایک دھام یا ایک ستھان نہیں ہے اس کا ناتہ شریرام سے ہے جس کا سیاسی مطلب بیجے پی کے ہندوتوں کے ایجنڈے سے ہے ایوڈھیا میں کروڑوں کے بجٹ سے بن رہی نئی عوط پوری سے جو بیجے پی کے وکاس کے نیرےٹیب سے جھوڑتا ہے اور سب سے بڑی بات بیجے پی کے لیے ایوڈھیا کا مطلب اسی فیزدی موکت والا ویننگ فرمولہ ہے میں بیسواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو غلط فیمی کے سکار ہیں اور انک گھنٹی ہیں آنکڑوں کو پردیس میں تھوپنے کا پریاز کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کسی غلط فیمی کے سکار ہوں گے اچناو اسی بنام بیس کا ہوگا اسی فیزدی سمرتن ایک طرف ہوگا بیس فیزدی دوسری طرف ہوگا اور مجھے لگتا اسی پرسط سکاراتمہ گرجہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے بیس فیزدی ہمیشہ بیروت کیے ہیں بیروت کریں گے لیکن ستہ بیجے پی کے آئے گی بیجے پی پھر سب کا ساتھ سب کے وکاس کے ابھیان کو آگے بڑھانے کا کارے کرے گی بیجے پی یا پھر یوگی آدھے تینات کے لیے آیودیا کا ایک اور مطلب کار سیوکوں پر چلی گولیوں سے بھی جڑا ہے جس کا ذکر یوگی بار بار اپنی سباؤں میں کرتے رہے ہیں اور اکھلیش یادو یا کہیں کی سماجوادی پارٹی کو نشانے پر لیتے رہے ہیں ہم آیودیا کا سیاسی سمیکرن بتائیں گے آیودیا کے ساتھ ساتھ پورے عبد کشتر کا ووٹ گنگت بھی بتائیں گے رام مندر کے نرمان کا ووٹنگ پر پڑھنے والا آفٹر ایفیکٹ بھی سمجھائیں گے لیکن اس سے پہلے رام مندر کا کام کتنا پورا ہو چکا ہے اسے جان لیجئے رام مندر کا نرمان جہاں پر ہو رہا ہے میں اس وقت پوروی حصے میں کھڑے ہیں میں آپ کو پورا اسٹرکچر کو سمجھاؤں تو جو پوروی حصہ ہے وہ پہلا درواجہ ہے یعنی یہ راجہ درشت کے محل کی طرف سے کھلے گا دوسرا درواجہ گوکل بھون کی طرف سے تیسا درواجہ تیڑی بجار کی طرف سے اور چوتھا درواجہ چھرے شورنات مندر کی طرف سے کھلے گا اور یہ جو سامنے کا آپ حصہ دیکھ رہے ہیں 2.77 اکڑ میں تو پورا پر حصہ رہے لیکن یہ بیچ کا حصہ گرب گرہ کا ہے اور اسی گرب گرہ میں رام للا ویراجمان ہوں گے اور اس کے اوپر تین منجل کا پورا مندر بنے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پورا مندر ہے 2.77 اکڑ کا اور گرب گرہ جو بن رہا ہے گرب گرہ کے چاروں اور ایک پرکرما کا پتھ بنایا جا رہا ہے جس پر رام بھکت پرکرما کریں گے رام جن بھومی پر ہو رہا مندر نرمان ابھی شروعاتی چرن میں ہے ایسے دیکھ کر آپ کو ساف ساف اندازہ لگ رہا ہوگا کہ مندر کتنا بھو یہ بن رہا ہے رام مندر تین سو ساٹھ فیٹ لمبا دو سو پہتیس فیٹ چھوڑا اور ایک سو اکسٹھ فیٹ اونچائی والا ہوگا مندر تین تل کا بن کر تیار ہوگا ایک تل کی اونچائی بیس فیٹ رہے گی پہلے تل میں ایک سو ساٹھ خمبے رہیں گے دوسرے تل میں ایک سو باتیس خمبے رہیں گے تیسرے تل میں چوہتر خمبے بنیں گے اس کے ساتھ ہی مندر میں پانچ شکھر ہوگا ساتھ ہی ساتھ مندر میں پانچ منڈپ ہوگا اور مندر میں آنے جانے کے لیے کل بارہ گیٹ بنیں گے جگہ میں کھڑا ہوں میرے سامنے پوروی دوار ہے میرے ٹھیک پیچھے پشمی دوار اتری دوار اور دکھنی دوار چاروں دشاؤں سے بارہ دوار بنیں گے اور ان بارہ دواروں سے پچاس لاک سر دھالو اس مندر میں رام للا کے مندر میں آئیں گے اور اس بھوے مندر کا نرمار ہوگا جو بیچ کا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ گرب گرہ کا ہوگا جہاں پر رام للا ویراجیں گے اور پانچ شکھر اور منڈپو کی سنکھیا ہوگی اور ستر اکڑ بھوئی میں پچاس لاک شر دھالووں کے آنے کی پرتی دن ویوستہ کی جائے گی یوپی میں ابھی پلائین پولیٹکس زور پر ہے یوگی سرکار میں منتری رہ نیتاؤں کا بیجے پیچھوڑ سماج وادی پارٹی میں شامل ہونے کا شور ہے پیچھوڑوں کا نام لے کر سوبے کا سیاسی بارہ ہائی ہے نارا دے رہے ہیں ارسی اور بیش کا میں یہ کہتا ہوں ارسی بیش نہیں اب تو ہوگا پانڈرہ اور پچاسی کا پچاسی تو ہمارا ہے پانڈرہ میں بھی بٹوارہ ہے تو کیا بی جے پی کے لیے ایو دھیام منڈل کے کمنڈل کا کاٹ ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر